الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین میں ہوں علی سیان آپ کے ساتھ آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو یہ ویڈیو ایک کرینا سٹور کے بیجنس کے بارے میں ہے جو آپ کے دھوڑ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے ایک موٹر سیکل ہونا چاہیے ایک ممبائل ہونا چاہیے اور آپ کے اشتہارات جو چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں دس بھائی آٹ کے پوش پہنے کے لیے اور ویسٹنگ کارڈش پہنے کے لیے پیسے ہونے چاہیے تو آپ یہ بیجنس بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس بیجنس کے بارے میں آپ اس بیجنس کو سٹارٹ کر کے بہت بڑے بیجنس پین بھی بن سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس کو مزید بڑھاتے جائیں تو میں آپ کو اس کا آئیڈیا دیتا ہوں تو انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ نئے آئیڈیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آئیڈیا بھی بہت مفید ہونے والا ہے اور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے اور اس کے حلال کماری کی کوشش کریں اور محنت سے کام کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا تو چلو چلتے ہیں ابھی اس کی ویڈیو کی طرف تو یہ کاروبار بد اوٹ انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بلندیو تک لے کے جائے گا تو اس کرنا کیا ہے آپ ایک بڑے کریانہ سٹور پر جائیں اس سے رابطہ کریں سب سے پہلے اپنے اشتہارات شپاہ کر ہوم ڈلیوری کی لوگوں کو آفر کریں کہ میں کریانہ کا سٹور کا کاروبار کر رہا ہوں تو آپ کے گھر میں سارا سامان پہنچ جائے گا وہ اشتہارات شپاہ کر آپ اپنے علاقے میں تقسیم کر دیں تمام گھو میں تمام ویلج میں تمام سیٹیز میں آپ وہ اشتہارات شپاہ کر لگوا دیں اور ادھر جو بھی دکان وغیرہ چائے وغیرہ کی ہوگی اس کو یہ بھی بول دیں کہ یار میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے کسی بہن بھائی کو سامان کی ضرورت ہو یہ سامان ہے اس کی لسٹ بھی ساتھ بنا کر اس میں لگا دیں تو یہ سامان ہے اگر کسی کو چاہیے تو مجھے فون کرے واتس اپ نمبر آپ نہ دے دیں تو کوئی بھی آدمی آپ کو فقال کرے گا آپ ادھر کریانہ سٹور سے سامان اٹھائیں بڑے سے اس کے ساتھ ڈن کر لیں پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ جتنا بھی وہ کر سکتا ہے تو آپ اس کے گھر میں ڈلیوری کر دیں سامان تو انشاءاللہ آپ کو فون آنا شروع ہو جائیں گے پورے علاقے سے تو آپ سامان لیتے جائیں ڈلیوری کرتے جائیں اور آستہ آستہ چنے ڈالیں اور شوگر چینی وغیرہ شیمپو وغیرہ یہ سب سابن چائے پتی یہ سب کچھ آپ ڈلیوری کریں ہر کسی کے گھر میں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ بہت بڑے بجنس پین بن جائیں گے آپ وہ کریانہ سٹور سے لے کر ادھر ڈلیوری کرتے جائیں اور اپنی پرافٹ بھی نکالتے جائیں اور ڈلیوری چارجر بھی لیتے جائیں اور ساتھ یہ کوشش کریں کہ جس چیز کی آپ کے پاس آرڈر زیادہ ہوتی ہیں وہ چیز اپنی پرچیز کر کے سٹور کرنا شروع کر دیں وہ اپنی پیکنگ بنوائیں اور پیکنگ کے ساتھ ایک کلو دو کلو دس کلو پانچ کلو کی پیکنگ بنوائ کر وہ پیکنگ کریں اور جس کا آرڈر ہو وہ اپنے گھر سے اٹھائیں کوشش جو سامان وہ کریانہ سٹور سے لینا پڑے وہ لیں تو ڈلیوری کر دیں آپ کی انویسٹمنٹ بھی نہیں لگے گی اور آپ کا سامان خراب ہونے کے چانسز بھی نہیں ہوں گے سب سے پہلے کاروبار کے لیے جو ہوتی ہے مارکیٹنگ ضروری ہوتی ہے مارکیٹنگ سے ہی سٹارٹ کریں آپ کا سامان بکنا شروع ہو جائے گا تو اپنا سامان خرید کر رکھتے جائیں اس میں آپ کو پرافٹ زیادہ دی جائے گی تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے آپ اس ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے اگر نہیں سمجھے تو دوبارہ مجھے کامٹ سیکشن میں بتا دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو لمبے ہونے کے چانس ہیں اس لیے میں یہی تک اتفاق کرتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ